اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راشپود آج ہم ڈسکس کریں گے صبح سے لے کے اب تک کی ڈیویلپمنٹ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا شیخ رشید صاحب وہ شخصیت دعا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ جیل تو میرا گھر ہے اور بڑا لائک کیا کرتے تھے کہتے تھے میں سولہ دفعہ ایمینے رہ چکا ہوں الیکشن جیت چکا ہوں تو مجھے اس سے ڈرنی لگتا لیکن آج جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بہت ناراض نظر آ رہے تھے بلکہ جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی وہ ان کے جو پہلے کا رویہ تھا اس سے بہت برقس تھی سیاسی گرفتاریوں اور سیاسی رویہوں کی کانٹیکس میں آکے جو ایرس ہوتے اس کو کوئی انکرج نہیں کرتا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس عمران خان کے بیان کو شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان کے پاس ثبوت ہیں کیا سے پہلے زاداری ان کو مروانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بجائے کہ اس چیز کے اوپر آپ سیاسی گرفتاریاں دیکھیں یا میڈیا کوریج دیکھیں میرا خیال ہے کہ اداروں کو اس پہ متحرک ہونا چاہیے اور عمران خان کو بھی اگر کوئی ایسا خدچہ ہے تو انہیں متعلقہ اداروں سے بات کرنی چاہیے بجائے کہ وہ صرف میڈیا کی سٹیٹمنٹس پر بات کریں اس وقت جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے وہ تو خراب ہے ہی لیکن دہشتگردی کے حوالے سے بھی آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں صبح سے ایک سی سی ٹی بی فوٹیج سرکیولیٹ کریے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیشاور پولس لائنز میں ہونے والے حملے میں جو دہشتگرد تھا اس نے پولس کا یونفارم پہنا ہوتا وہ بہت ایزیلی ہیلمٹ اٹھا کے دو در گھوم رہے اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ آگے جا کے حملہ کر سکتا ہے تو یہ بہت لائٹ نوٹ پہ آپ اس سی سی ٹی بی فوٹیج کو دیکھ سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اب تک جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں جو اہلکار ہیں وہ منٹلی شاید پرپیرڈ نہیں ہے کس تاکہ واقعات ہو سکتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی ہوئے پشاور میں بھی ہوئے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کو پکڑا گیا وہ بھی واقعہ پیش آیا لیکن لگتا یہ ہے کہ اب تک ایک اگڈورنس ہے جو آپ کو ایک عوامی سطح پر نظر آتی ہے اور اس میں ہمارے ادارے بھی ایک حد تک ایفیشن نظر نہیں آتے شاکیلہ لقمان صاحبہ نے مجھے جوائن کی ہے پی ایم ایل این سے اور پی ٹی آئی سے سیمی بخاری صاحبہ میں صاحب موجود ہیں شاکیلہ آپ مجھے بتائے گا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ میں ہو کیا رائے ایک کے بعد ایک گرفتاری دیکھنے میں آ رہی ہے آج اپنے کس بیان کے بعد شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے پہلے وہ سنواتے ہیں میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ جو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری ان کی جان لینا چاہتے ہیں دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے ان کو ناہل قرار دینا چاہتے ہیں اور مائنس عمران خان جو ہے وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں کیونکہ آصف زرداری سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان جیل گیا تو ایک عوام کا سمندر ہوگا شاکیلہ لقمان صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ اگر آصف زرداری نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ بات وہیں تک نہیں رہنی چاہی تھی یا ایک لیگل بہت زیادہ لگتی آپ نے گرفتاری کروا دی یہ آپ کی گورنمنٹ کی توجہ کس طرف چلے گئی ہے بہت شکریہ دیکھیں ہماری توجہ بلکل کام پہ ہے کارکلگی پہ ہے ہماری کوئی توجہ اس طرح کے کاموں کی طرف نہیں ہے لیکن جو خود اپنے کہتے ہیں آپ بہن سے مجھے مار والی باتیں جب وہ ہوتی ہیں یہ تو کانون تو حرکت میں آتا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے نہ ہم نے کبھی شیخ رشید کو نہ کبھی کسی اور کو گفترا کرنے کی بات کی ہے نہ ہم نے جیزوں کا شوق ہے ہم بالکل نہیں رکھتے ہیں ہم صرف کہتے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں اس کو بہتر کریں ملک کے ایکانومی کو بہتر کریں گرفتار کر کے گرفتاریاں کر کے کیسے امن و امان میں ٹھیک نہیں ہے نہیں جی جی پلیز بتائیے گا کیسے حالات کیسے ٹھیک کریں گے یہ جو فواہ چوب جی کو بیل ہوئی شیخ رشید گرفتار ہوئے بڑی گرفتاریاں پورا دینی نہیں میڈیا کی کبرج ملی یہ آپ کی پرائیورٹیز ہیں جو کے نظر آ رہی ہیں میری بات سنیں جو ان کے ایک تو جو کپسا بڑا ہے جو سننے میں بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا ان کے پاس اس کی ملکیت کے پیپر نہیں تھے جس گار میں وہ لال حویلی میں کافی دیر سے کئی سالوں سے ہمیشہ سے ادھر ہی رہ رہے تھے لیکن اگر ان کے پاس ان کے پیپر ہیں تو وہ دکھائیں گے تو کورٹ ان کو کلیئر کر دے گی یہ کوئی بات مطلب اس طرح نہیں ہو سکتی کہ کورٹس اس لیے ہیں کہ وہ چیزوں کو کلیئر کرتی ہیں جو سچ ہے سچ بتاتے ہیں اور اگر جو ثبوت کے ساتھ جو آتا ہے تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے باقی جو ہے ان کی گفتاری کا مجھے سمجھ خود بھی اتنی نہیں آئی کہ یہ وجہ کیا بنی ہے لیکن جو بات سننے میں آ رہی ہے کہ جو عمران حان صاحب جو تھے جس طرح انہوں نے جو ہے آفر زرداری کے اوپر ازام لگایا کہ اس کے پاس دہشت گروپ ہیں وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ اور دوسری جنسیوں کے لوگ ہیں جو مجھے ملکے سارے جو ہے وہ مروانا چاہتے ہیں تو یہ باتیں ابھی در سے شروع ہوتی ہیں کیا ضرورت اس بات کی کیا ثبوت تھے ان کے پاس کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی کچھ ثبوت کے بغیر اس طرح کی بات کرنا تو پھر جواب جو ہے اس طرح کا سوال اس طرح کا جواب بھی آ جاتے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ وہی اس طرح کی چیزیں ہوں لیکن یہ ہے کہ پھر شیخ رشید صاحب تو جلتی کی اوپر تھیل انہوں نے ڈالا کہ میں بالکل اس کے اوپر قائم ہوں اور ان کی جان کو خطرہ ہے امرانہ کو مائنس کرنا چاہتے ہیں ناہل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں دیکھیں یہ مطلب ہمارا ملک جو ہے اچھا پھر پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بھی پولیس کی طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شیخ رشید نرشے کی حالت میں تھے شیخ رشید کی پاس مہنگے برینڈ کی الکاہ الکوہل تھا اور پولیس کے مطابق شیخ رشید کی قبضے سے رائیفلز نکلی کلاشنکوف نکلی آٹومیٹک گن بھی برامد ہوئے تو یہ آپ کو کنونس کرتا ہے اور وہ سولہ دفعہ الیکشنز جی چکے ہیں اور یہ سب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دم سے جب سیاسی ہوا کا رخ بدلے تو جو اپنینٹس ہیں ان کے گھروں سے پھر اسلحہ بھی برامد ہو رہا ہے اور ان کا یورین سیمپل بھی لیا جا رہا ہے تاکہ یہ اسیبلش کروا سکے کہ ان کی باڈی میں الکوہل ہے یہ سب سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کی بنیاد بظاہر بلکل سیاسی لگتی ہے بلکل سیاسی لیکن نہیں یہ تو خیر انہوں نے جو تلاشی لیے ہوگی تو اسلحہ یا چھوٹی موٹی چیز جو لوگوں کے گھروں میں مطلب کلاشنکوف چھوٹی موٹی چیز ہے اور آٹومیٹک گن چھوٹی موٹی چیز ہے میں اس کا جواب نہیں اتنا دے سکتی کمنٹ کروں کہ وہ کہہ رہے ہیں نکلی ہے کیوں نکلی ہے ہے تھا یا وہ ان کی باڈی الکوہل لکھتی اور یہ باتوں کا میں اس کے بارے میں یہ غیر ضروری باتیں جو ہے میں نہیں کرنا چاہتی اور نہ میرے پاس چیزوں کا جو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین شاکیلا لکوان صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارا ہے اور ان کے ملازموں کے ساتھ بھی بتمیزی کی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا تو نہیں چاہیے تھا میں تو اس بات کی کوئی بھی حامل نہیں ہوں لیکن اگر میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے مطلب تو آپ کو بتائیے باتیں بنانے میں اور جب سلانے کے ساتھ ضرور میں یہ ہوا ہے وہ ہے تو میں اس کے بارے میں میں کیا کہوں کہ بکھی کیا اب جو جو اس طرح کے کام اگر کہیں پوچھ ہوا ہے تو پولیس پہ پوچھ کس تو کرے گی باقی زدم تو نہیں ہونا چاہیے وداوٹ کسی پروف سے کسی ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو ہے وہ ثبوت سے سامجھے رکھ کے بات ہونی چاہیے اور اگر وداوٹ پروف ہوا ہے تو دسکناٹ آئے لیکن شکیلہ رکھمان صاحب آپ کو نہیں رکھتا کہ آپ کی جو آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سیاسی غلطیاں کیے جا رہی ہے بلکہ اب تو یہ گیس کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ امنان خان زیادہ سیاسی غلطیاں کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنے حکومت جو ہے وہ کچھ غلطیاں نہیں کر رہی جو کام کوئی کرتا ہے قانون اپنا راستہ لیتا ہے اگر عطالتوں میں کسی کا کیس ہے تو عطالتوں اس کا جواب دیں گی اگر پولیس میں کیس ہے تو پولیس سے بات کریں گے وہ بات بتائیں گی اگر الیکشن کمیشن میں کوئی کیس ہے کسی کا کا الیکشن کمیشن جواب دوگا لیکن ہر بات کا جواب ہم سے کیوں مانگتے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن میں لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ پھر آپ کی توجہ مجھے کلیریفائی کر دیجئے آپ کی توجہ کس طرف ہے کس طرف ہے میری بات سنے عوام کو تو فرق نہیں پڑتا شیخ رشید جیل میں ہو یا گھر میں ہو عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم آئی ایم ایف جو عمرانہ کا دیا ہوا تحفہ جو ملک کو تحفہ دیکھیں گے جاتے جاتے جو عمرانہ آئی ایم ایف کے سپورد کر گے اور مشکل پیچلے کر کے اور اس نے غلط کام کر کے لیکن آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہے کہ آپ اپنی معیشت نہیں کریں آئی ایم ایف نے دنیا کہ شیخ رشید کو جیل میں ڈال دیں جی ہم ان کو نہیں جی اگزاٹلی ہی لیکن یہ تو معیشت کے مسائل ہیں شیخ رشید کوئی کانومس کے ایکسپرت تھوڑی ہے کہ ان کو انجیل میں ڈال دیں دیکھیں معیشت کے معاملہ تو صحیح کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں معیشت کے معاملہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو اگر آپ کے معاملہ ٹھیک رہے ہوتے تو آپ کے دو مزرک حزانہ ایک سابق ایک موجودہ ایک دوسرے سے حصہ سے لڑنا رہے ہوتے ٹی بی پہ نہیں میری بات سنیں بلکل کوئی نہیں لڑ رہا یہ ایک پراپوگنڈا ہے آئیے میں جو یہ پراپوگنڈا نہیں ہے یہ مفتر ایسمایل کہے چکے کہ ساڑڈا نے غلطی کیے آئیے میں سے دورے کہ پاکستان پہنچا ہے دیکھیں میری بات پر جو آپ تو لے لیں مفتر صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی بہت کام کیا انہوں نے اس وقت جو ملک تھا آئیے میں کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کو انہوں نے پورا کیا اور اس جو دلدل میں ہمیں ٹھینک کے گے سے انگاڑا ہاں اس دلدل سے نکالا جی جی بلکل مفتر ایسمایل صاحب اپنی طرح سے بڑی محنت کر گئے گئے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میرا سوال ہی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مفتر ایسمایل تو چلے گئے نہیں آپ تو کیا کر رہے ہیں آپ وزیرہ ہزانہ جو ہیں اس آگڈا جنٹا بہت ایکسپیرینس تھا انہوں نے اپنی ان تھک کوشش کی پور منس میں کہ ملک کے جو غریب عوام ہیں ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے انہوں نے کوشش کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی ان سے بات چیز کی یہ تو نہیں اگر ہم اس وقت جو ہے نا چار میں انہیں پہتر شورڈ ڈال دانا کہ مچنونے ایکسپٹ کیا اگر اس طرح کر لیتے تو پھر یہ ہوتا کہ آپ لوگوں نے تو بات ہی نہیں کی لیکن انہوں نے پوری ان تھک وزیر آزم نے اور اس آگڈا صاحب نے ان سے بات چیز کی کہ ہمارے لوگوں سے اوپر بہت مت ڈالے لیکن یہ اب اتنا مشکل کام ہو گیا تھا کہ باقی جو ہمارے دوست مالکہ ان کے ساتھ ہمارے جو لینڈینڈ کا تھا وہ مسئلہ جو تھا جو اس میں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ دیل ہو جائے گا تو پھر ہم بھی کر لیں گے تو یہ وجہ تھا اس کی وجہ سے وہ ایم کے ساتھ اس حاگڈا نے انتھک محنت کی کہ غربہ پہ بوجھنا ہے لیکن ہوا تو وہی جو ایم ف نے کہا تو ان کو پہلے وہی کر دینا چاہیے تھا بجائے کہ دو فورم میریسٹرز ایک فورم میریسٹر لندن سے کام کرے ایک فورم میریسٹر اسلامت سے کام کرے یہ ٹو وے پولیسی بالکل چل رہی تھی جس کے واسے آپ لوگ رسیان میکنگ نہیں کر سکے یہ تو ایک بازہ کارل پر اور now you're eventually talking with IMF نہیں نہیں بالکل ایسی بات نہیں تھی بات یہ ہے کہ یہاں ہی پہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ غلط بات ہے کہ فیصلے کہیں ہو رہے ہیں فیصلے پاکستان کی ہے جو پرائم میریسٹر چلی یہ تو IMF پہ بات ہوگی اب ابھی ابھی بات چیز چل رہی ہے اور probably بیل آؤٹ پیکج افور پیکجر میں مارش تک مل سکتے لگے کہ مجھے بتائی گا کہ انٹیو دیا ہے خاکا نباسی صاحب نے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے ریزائن کیا تاکہ میں مریم نواز کی جو ورکنگ ہے از ای چیف آرگنائزر اس کے رستے میں ہمارے کوئی کنفیوزن آؤ ان کا مفہوم یہ تھا تاکہ وہ ٹھیک سے کام کر سکیں کیونکہ ایک پیج پہ رہ کے کام کرنا ہو شاید مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کی بات کا مطلب ہے کہ شاید وہ زیادہ آرگیمنٹیٹو ہو جاتے اگر مریم نواز چیف آرگنائزر بنتی ہیں تو یہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے آپ کی جماعت میں کہ وہ آرگیمنٹ کرے گا تو وہ سائلنٹلی ریزائن کر دیتا ہے پھر آپ اس کو اتنا پریشر دیتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے سینئر رہنو ہیں آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہم تو آپ کے بغیر کچھ نہیں ہیں ہم آپ کے سربراہی میں آگے بڑھیں گے تو جس کے سربراہی میں آگے بڑھنا ہے اس کو سربراہی کیوں نہیں بنا دیتے دیکھیں میری بات سنیں جو شایدہ کاناباسی نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ یہی میری پارٹی ہے یہی شباشی میرے صدر ہیں یہی قائد نوازی ہیں یہ مریم میری بہن ہے ہم میرے پیل پیس پیالی سال کا سپیرنس ہے لیکن وہ ترقی نہیں کر سکتے میری بات سن لیں یعنی بات سن لیں میں نے آپ کی بات سن لیں میرے جوابیں تھی انہوں نے کچھ نہیں کہا صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے وہ سیڈیر جو تھے وائس پیزڈن سے اب وہ بھی بننی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ چیئے کوئی بات نہیں وہ انہوں نے اگر ان کو یہ ہوتا تو باقی بیس پر دیکھیں یہ عوضوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو عوضوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو ہے وہ مسائل حال ہو جاتے ہیں وہ کیوں عوضہ لے رہے ہیں وہ تو بڑی عوامی ہیں ان کو کیا ضرورت ہو عوضہ لینے کی دیکھیں میری بات سنیں جب آپ جواب باہر نکلتے تو آپ کو سپس کوئی رسپانسیبیلیٹی ہو تو پھر یہ آپ چلتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی انہوں نے کہا ہے کہ میں اسی پارٹی میں ہوں اور ادھر کہے ہوں اور ان کے کہنے پہ ان کی ہمارا لیڈر وہی ہیں مقاہد میاں نواشیف ہیں اور میں اسی پارٹی میں ہوں اور اسی میں ہی رہوں گا اور میں کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی یہ صرف افوائیں ہیں اور یہ کسی کی خوش ہو سکتی ہے کسی کی ویسلس میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے پارٹی میں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہے ہیں سیمی بخاری صاحبہ آپ کو میری آواز آرہی ہے سیمی بخاری صاحبہ جی آرہی ہے مجھے بتائیے گا کہ ابھی شیخ رشید کو اٹھا لیا ان کو گرفتار کر لیا آپ لوگ کیا کریں گے اب تو عمران خان پر پریشن نہیں بڑھ گیا کہ وہ واقعی ثبوت سامنے لائیں کیونکہ ان کے کہے پر لوگ آپ جیل میں جا رہے ہیں ان پر یقین کر کے تو کیا ثبوت ہیں ان کے پاس دیکھئے ہم لوگوں نے بغیر ثبوت کے کوئی حصیبات نہیں کی اکران صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر اپنے کیا جاتا ہے تو ان سے کون کون لوگ کی تو سیمی صاحبہ اس کو سمپلی فائی کیوں نہیں کر دیتے اگر کوئی سن نہیں رہا تو میڈیا کے سامنے ثبوت لے کے آ جائیں جہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی جہاں پہ میڈیا کے سامنے شیخ رشید گرفتار ہو گئے جہاں پہ سب لوگ ان کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو اب تو عمران خان کو چاہیے کہ فوراں میڈیا کے سامنے ثبوت لے آئے ہیں جی وہ بھاں میڈیا کے سامنے ثبوت لے آئے ہیں میں یہ بتا رہی تھی کہ سیم ہے جو نواز شریف کے دوست پر یہ جاتے ہیں انہوں نے انہوں نے یہ بتا رہی تھی کہ یہ دو لوگوں کو قدل کرنے کیا شاہدین ٹیا کا جس پہ شریف شہیز اور عمران خان کو چاہیے تو یہ دونوں ایک ہی چھالی کے دونوں جسے کہتے ہیں اور ان دونوں کی طرف ایک ہی کانٹہ ہے جو ان کو تدر آ رہا ہے بڑھنی ہوتے سے وہ اسے خواہد آ رہا ہے جو ان کو آپ کے سامنے لیکن کب دیں گے یہی میں آپ سے پوچھوں کہ کب دیں گے لیکن کب دیں گے تب دیں گے جو 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 جسی پریشان ہے تیر ماہ سکریف شہیز ہے دو ماہ ہوتے والے جب سے ساتھوں کے چطہ ساتھ ہے کہ ساتھوں کو ساتھ نہیں ملا وہ بھی تو یہاں کیا مشکل ہے دیکھا ہم سے اسی ساتھ پر اکرام چاہتے کیلئے تو آج کل ہمیں ہیں کئی ساتھ میں جب سے رجیس شہر چھتے ہوا ہمیں چاہیا گے ساتھ کے ایکپسرینس لوگوں نے آیا تو کہاں دے گئے ہیں ساتھ 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 شکیلہ لوکمان صاحبہ مجھے بتائی گا کہ آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں آپ لوگ چھے ساتھ آٹھ ماہ مل جائیں آپ لوگ الیکشنز ڈیلے کروانا چاہتے ہیں کیس وجہ سے نہیں ہم کوئی الیکشنز ڈیلے کرانا چاہتے ہیں ہم کو کہاں آئینی طور پر جو نائنٹی ڈیلے ہو اور یہی ضرورت ہے اور میرے حال میں نائنٹی ڈیلے ہونے چاہیے یہ میری برکل نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے انہوں نے پورے کرنے الیکشن کروانے یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکشن آئینٹی ڈیلے ہونے چاہیے وہ اس چیز پر سیٹل کریں گے یہ اس میں ہمارا کوئی نہ لیندے نہ اس کے اندر نا کوئی کس ہو رہا ہے باقی جب وہ کہیں گے کرو ہو جائیں گے الیکشن انشاءاللہ شکیلہ لکمان صاحبہ یہ بتائے گا کہ یہ ایک اور ڈیویلپمنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے جو ان کی لاہور چپٹر کی پریزنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پشاور پولیس لائن دھماکے میں جو سو افراد کی شہادت ہوئی اس کا مقدمہ عمران خان کے خلاف آنا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا جذباتی پہلو تو اس کا سمجھ میں آتا ہے لیکن فلال گورمنٹ آپ لوگ کی اپنی ہے چھے سات ماں ہو گئے ہیں ان فیکٹ آٹھ ماں ہو گئے ہیں آپ لوگ کے اپریل سے لے اب تک پولیسی آپ لوگ نہیں بنا سکے آپ لوگ کو نہیں پتا کہ دہشتگردوں سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی آپ کو آپ ابھی تک لیئر نہیں ہے اجلاس آپ لوگ نے سیکیورٹی کا نہیں بلایا اختیارات آپ لوگ نے اسکری قیادت کو دے دی اور مقدمہ آپ لوگ عمران خان پہ کروائیں گے دیکھیں یہ جو پلیس لائن میں جو مسجد میں جو سماکہ ہوا ہے اور جس میں سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ کچھ ہوتی بات نہیں ہے اس کے پاس جتنی افسوس اور قوم پوری افسردہ ہے یہ آپ کو پہلتا ہے کہ پگلک آرین میں جو سائیت کا ہی واقعہ تھا اس میں بچے شہید ہوئے تھے اس میں ہمارے پولیس کے جیوان شہید ہوئے ہیں اس میں پانچ چھے سو پولیس کے باہر لوگ کڑے تھے اور یہ کیپی کے میں واقعہ پشاور میں ہوا ہے یہ دیکھیں درہا اور اس کے جو سبا جو ہے جو سبے کے جدونے درستال سے حکومت ہے ان کو دیکھیں وہ کہاں سوئے ہیں اور انہی تھی وقت کی جو ساب کا عمران صاحب ہے انہی کی پالیسی تھی کہ یہ جو دہشتگرد ہیں جو طریقے طالبان ہیں جو لیکن اگر آپ نے ان کی نا پالیسی ہونے کا پریشر لیا ہوتا تو آپ لوگ اس پر پالیسی میکنگ کر رہے ہوتے نا یہ کلیر ہو جاتے کہ آپ نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی اچھا بات تو سن لیں نا تحریک طالبان جو پاکستان ہیں انہوں نے یہ جو تھا بہت بات کی کہ ان کو ریسٹیبلش کیا جائے ان کو یہاں لایا جائے ان کو جاب دی جائیں ان کو شہری بنایا جائے ان کو شہری بنایا جائے ان کو یہاں کا برابر کا شہری بنایا جائے جو قاتل تھے جو مجرم تھے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے مجرم تھے جن کو فانسیاں لگنی تھی ان کو معاف کر دیا سب کچھ کر دیا تو کیا یہ عمران ہاں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو اپنی پالیسی دیکھے گئے کہ پھر آپ کو پتہ ہے سوات میں سنو میں وہاں پہ جو دوبارہ یہ جو جائشت کردی کے ماں سے دوبارہ شروع ہو گئی تھی اور پر وہاں کے لوگ پر ہی جان ہوئے انہوں نے کہا ہم دوبارہ مصائل اور جس طرح عربی پبلس پول کے اوپر جب نمیہ نوازی ہو کرتے انہوں نے بٹھا کے سب کو کیا تھا ان سب کو بلایا جائے لیکن عمرانہ تو کبھی آتے نہیں ہے وہ ان چیزوں کے حامی نہیں ہے لیکن یہ آپ کا مطالبہ ہے یا یہ آپ کی پارٹی کا مطالبہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کس کا مطالبہ ہے اسکری قیادت کا یا سیاسی قیادت کا ہم سیاسے ہیں ہم سیاسے ہیں ہم سیاسے ہیں سب لوگ بیٹھے اور سب جو ہیں بیٹھ کے اسے اوپر بات کریں اپنے ملکہ سوچیں اور اس کی دائشت گردی کے اوپر ایک یونم جو ہے ایک وال پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر بات ہو نہیں چاہیے پاکستان کے دائشت گردی کا پھر جو ہے وہ جو شکار ہونے لگایا پھر سے یہاں کپکے میں میں اتنے حملے شروع ہو گئے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن وہ تو بس مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت ٹی ٹی بی کے ساتھ گورنمنٹ کا ٹی ٹی بی کے ساتھ کیا سٹیٹس ہے ہم نہیں ہم نہیں کمپلیکیٹڈ ہے یا بات چیز کر رہے ہیں ہمارا کوئی ہمارا کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ لینڈین کبھی بھی نہیں ہوا ہم نے پہلے بھی دائشت گردی کو ہم ختم کیا ہماری کامیاب ہوئے ہیں اب ہم دوبارہ اس ٹی ٹی ٹھیک ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ماجد نظامی صاحب اس وقت موجود ہیں سینئر جنلسٹ ہیں ماجد بتائیے گا گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں شیخ رشید کے بارے میں جو پولس نے سٹیٹمنٹ زیئے ہیں وہی ڈسٹربنگ ہیں کہ ان سے کلاشنکوف اور آٹومیٹک گن نکلیا اور باقی اس لحابی اور وہ نشک کی حالت میں تھے اس کی ٹائمنگ آپ کو پولٹیکل لگتی ہے یا نہیں بہت شکریہ میرا ایک شعال ہے کہ مسلم لیگ نون کی اور پیڈی ایم کی حکومت میں شاید ماضی کے پرانے روایتی ہتھکنڈوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے جن چیزوں کی وہ دوہزر رکھانہ سے لے کے دوہزر بائیس تک شکایات کرتے تھے اور اسے سیاسی انتقام بتاتے تھے تقریبا وہی ہتھکنڈے وہ اب موجودہ اپوزیشن کے ساتھ اپنا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس طرح کے الزمات میں کوئی حقیقت تو نہیں ہوتی اور یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے سیاسی فریق کیوں دوسری طرف سے ان پر تنقید کر رہے ہیں ان کی آواز کو خاموش کیا جائے یا کم از کم انہیں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جائے لیکن لیکن ماجرد یہ گورنمنٹ کو نقصان پہنچائے گا یا کیونکہ اس سے تو واضح ہے کہ ان کی معیشت پر توجہ نہیں ہے تو یہ exactly کس پریشر میں آکے یہ کر رہے ہیں کیا یہ actually ان کا اپنا ہی ڈسین ہے اور آکے یہ سب نواشی کی اپسنس کی وجہ سے ہے اتنی کیاوٹک پولیسی یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن اس لیے بھی ہے کہ چونکہ پریڈیم کے پاس اس وقت پرفارمنس پیش کرنے کے لیے کو خاص معاشی انڈیکیٹر نہیں ہے تو ایک طرف سے تو ان کی ناکامی سامنے آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ چونکہ فلال ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تو کم از کم روایتی سیاسی حد کنڈے آزماتے ہوئے کم از کم اپنے ورکرز کو ہم خوش کر سکیں اور آپوزیشن کے اوپر ایک پینک کر سکیں تاکہ وہ تھوڑا سا گھبرا کے اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گیا تو یہ اس طرح کی جتنے بھی پرچے ہیں اس کی ایک پوری تاریخ ہے پاکستان کے اندر اور اس طرح کے سیاسی پرچوں کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بہرحال ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ماجد اس بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں کہ آسفلی زہداری پر جو الزامات لگائے ہیں عمران خان نے اس طرح کے الزامات میں اگزارٹلی ہونا کیا چاہیے تھوڑا دائجس ہونے کے قابل نہیں ہوتا ہے ایسے بیانات تھوڑا مشکل ہوتی ہے یقین کرنے میں جب ایک دم سے پبلک پہ آئی لیکن اگر ایسی شخصیت نہیں جو ایکس پرائم منسٹر رہا ہو اور جو کہ اپنے حملے کا کہہ کے اس پر حملہ بھی ہو چکا ہو تو کیا یہ بیانات کو گورنمنٹ ان کے بیانات کو سیریس نہیں لے رہی ہے یا عمران خان کی اپنی وجہ سے کیونکہ اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے کیسے ڈیل کیا جانا تھا اس کو یہ جو ہوا ہے جی ویسے تو یہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ایسا کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ حکومت پہ الزام لگایا جاتا بہرحال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ٹاپ کے سیاسی لیڈر ایک دوسرے پہ اس طرح کے بیانے کے الزامات لگا رہے ہیں ان کی طرف سے یہ کیا جانا بغیر ثبوت کے میرا خیال ہے یہ بھی کوئی اتنی ذمہ دارانہ چیز نہیں ہے اور اگر اس کے اوپر سٹریٹ ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے نہ لیا جاتا تو شاید یہ بات دم جاتی اور الزام سارا عمران خانوں تحریک انصاف کی طرف جانا چلایا تاکہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں جی وہ تو امریکی سازش سے لے کے اور باقی تمام معاملات کے اوپر ان کا یہ خیال رہتا ہے کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں لیکن ابھی تک ایسے کوئی ثبوت کو سامنے نہیں لاسکے اور ماضی میں بھی کئی دفعہ وہ اپنے بیانات سے پھٹتے رہے ہیں اور بعد میں وہ اس ماضیت بھی کرتے رہے ہیں تو اس لیے ان کے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے اب ان کے بیانات کے اوپر کوئی خاصی توجہ نہیں دی جاتی اور انہیں غیر ذمہ دارانہ ہی تصور کیا جاتا ہے ماضیتی گائیڈ کون کر رہا ہے عمران خان کو یہ مشوری کون دے رہے کے اس طرح کی باتیں کریں جی اس ٹائم تو میرا خیال ہے کہ مسلمی کاف کے رہنما اس میں مجھے سارے ساری سن نظر آتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ جو تحریک انصاف کا وہ گروپ ہے جن کو ہم اقاب کہتے ہیں وہ اس وقت حاوی ہیں اور جو فاقتائیں ہیں یا جو امن اور صلاح کی بات کرتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے بنا کے رکھنے کا درس دیتے ہیں وہ گروپ تھوڑا پیچھے نظر آ رہا ہے تو چونکہ دوسرا گروپ جو جذباتی گروپ ہے جس میں خواد چودر یا سرد عمر وغیرہ سارے سیرس ہیں تو ان کی اس وقت بیانیاں پارٹی کے اندر حاوی ہے اور ایسے لوگوں کو پسند کیا جا رہا ہے جو تندو تیز جذباتی لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ساری باتیں اس جذباتی گروپ کی طرف سے کی جا رہی ہیں اور بہرحال وہ عمران صاحب کو پسند بھی آ رہی ہیں جس کے وجہ سے انہوں نے ایک دھوہ دار بیٹنگ شروع کی ہوئی ہے شکیلہ لقمان صاحب ہے مجھے بتائی گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ بس نواز شریف اب آنے ہی والے ہیں واپس تو یہ بار بار ان کے آنے کی ڈلے کر دیتے ہیں آپ لوگ تاریخ آپ کو خود شور نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گی ہے واپس آنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں کہ ان کو گرین سگنلز دیا بھی گیا یا نہیں نہیں بلکہ دیفنیلی وہ آنا چاہتے ہیں اور ہم قریب آنے والے بھی ہیں اور ظاہر ہے وہ جس بیس پر گئے تھے کہ علاج کروانے کے لیے تو ان کے وہ معاملات جائیں وہ سیٹل ہو رہے ہیں اور جلدی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ واپس آیں گے ان کا اپنا ملک ہے وہ تین دفعہ کے وزیراعظم رہ چکے ہیں تو وہ اپنے ملک میں رہنا پسند کریں گے اور کون باہر رہے کے تنا خوش ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی وہ کونسی اچیومنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو آپ لوگ حاصل کر لیں گے کیونکہ کافی سارا وقت تو آپ بزار چکے ہیں اب ٹیکنیکلی الیکشن میں تو بہت کم اتباقی ہے کونسی چیز ہے آپ کو نہیں نظر آری کہ تین دفعہ کے پہلے وزیراعظم بن چکے ہیں کون ہے جو اس سے پہلے تین دفعہ کے پہلے اپنی پارٹی سکتے ہیں آپ کی لیڈرشپ کی پریزنس ہی نہیں تھی معیشت کے حوالے سے آپ کے دو وزرائے خزانہ آپ اس میں لڑتے رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی سکھ کے لوگ مریہ نواز بچیو اگرائزر بننے سے ناراض ہیں تو اچیومنٹ کیا ہے آپ بیس باتیں کر کے آپ کوئی ایک دو بات کر کے جواب لیلی پر اگنا لے جا کریں توڑا سا اس طرح رکھیں صاحب میری بات انہیں وہ ٹکو سن ایک میں بھی اس اس میں بھی اس میں بھی اس پر آئے تھے اور پھر جب وہ آئے تھے اور بہت شورٹ ٹائم پہلے آئے تھے تو پھر بھی اس وقت بھی انہوں نے آپ کو پتہ نہ جو پنجاب دیتا تھا اور کس طرح انہوں نے لیکن وہ تو دین کر کے گئے وہ تو ایک پراپر ڈین تھی نا ایک پراپر ڈین کے تحت گئے تھے کون کے پراپر ڈین تھی اب ڈین نہیں ہی تھی عمرانہ کس طرح آئے ہیں پہلے یہ تو بتا دیں جو کون دیل پر آیا تھا مجھے کس طرح لائیا گیا تھا کس طرح کچھ کیا جو کچھ کیا ہم نے نہیں دیل کیا اگر ہم دیل والے ہوتے تو میاں نوازشی سے انہوں نے احکامے کے اوپر نا انہوں کو نکال دیا جاتا ہم نے دیلیں نہ کرے گے نہ ہوگی اس پہلے تو دیل کرتی گئے تھے اس نے پہلے تو دیل کرتی گئے تھے جو تھوپ پلوچیمی گومنٹ اس کے بعد انہوں کو نکال دیا تھا نکالا گیا تھا آپ کو پتہ نا ابھی بھی نکالا گیا تھا جب ابھی بھی جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے دو دو ہاتھ جانا کے جائے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نواز شریف پارٹی بھی قائد ہے اور وہ لیڈر ہیں اور انہوں نے پہلے بھی لائک سڑھ رہے ہیں اور جیتے ہیں لیکن مجھے پیز ایک لگ کر دیں کہ پاپس آگے نواز شریف نے کیا کرنا ہے کس چیز پر توجہ دینی ہونا ہے ہم دیکھیں انشاءاللہ کام کرنے والے ہیں پی ایم ایل این پارٹی یہ ملکی خدمت کے بارک والی پارٹی ہے یہ لڑائی فساد والی نہیں ہے چوڑ چسے اقار کہنے والی نہیں ہے یہ ان کا ریکارڈ پہلے جو ہے ٹھیک ہے شاکیلہ صاحب آپ میرے ساتھی رہے گا ماجد میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے آرہی ہوں جی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو جیسے ہم کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں گے جی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس خصوصاً پنجاب کے اندر صرف ایک ہی آپشن بچا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو ان کے کچھ حالات بدل جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے ان کا جو دعویٰ تھا کہ اثاردار آکے معیشت کو سنبھالیں گے وہ تو کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا اب مسلم لیگ نون کے پاس نفسیاتی طور پر صرف ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ کسی طرح مسلم لیگ نون کے قائد پاکستان آ کر اس ڈوبتی ہوئی سیاسی صورتیال کو سنبھالیں اور اگر اس میں وہ ناکام ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے انتخابی میدان میں خاصی مشکلات ہوں گی شاکیلہ لکمان صاحب ہم آجد نظامی کہیں کہ نفسیاتی طور پر ضرور آپ کو لگ سکتا ہے کہ وہ کچھ آپ کو آ کے سپورٹ کریں گے دیکھیں انشاءاللہ صرف نفسیاتی سطح نہیں میری بات ہے اگلے پانچ سمینوں میں بہت کام ہو جائے گا میاں نواشی پائیں گے اور ہم اپنے جو ہیں ہماری جو ہیں ہم اپنا جو اب ہمیں جو دوبارہ جو آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے حالات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بیکری کی طرف ہو جائیں گے جو ہمارے نیبر کنٹری وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے ان کا لائک سلائک آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یو آئی کے صدر ہے پریزیڈنڈ ہے وہ بھی یہاں آنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی اپنے دوست والے کی مدد سے ملک جو جن مسائد میں چھوڑ کے امرانہ گئے ہیں جس میں ڈور ڈبو کے گئے ہیں اس میں ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالی مدد دے گا اور ہم اپنی عوام میں بھی یہ بات رکھیں گے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے ڈبویا اور کس نے نکالا ہم نے میشہ ڈوبے ہوئے ملک کو اس طرح نکالا ہے اور ایک دوقہ پھر نکال کے یہ نواز شکریہ ہے اچھا مجھے مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی حکم جی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو کیوں ووٹ دے عوام اگر اکٹوبر میں اینکشن ہو جاتا ہے تو کیوں ووٹ تو آپ کو عوام ووٹ کیوں دے دیکھیں میری بات یہ ہمارا کیا درہ نہیں ہے ہم نے آٹھ دس میں انہوں میں سارا ملک کو یہ جو حلات ہے پیدا نہیں کیے یہ ان لوگوں نے کیے جنہوں نے جاہر سال پہلے حکومت کیا یہ تو یہ تو ایک جذباتی اپیل ہوئی نا یہ تو ہمارے پسکر نہیں ہے لیکن اس میں ریزنگ کا ہے پیٹی آئی کی حکومت کے کیا درہ ہے ان کے پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں انہی کے مسائل دیئے ہوئے ہیں ہمارے دیئے ہوئے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ آپ کو اپریل میں ادھم اعتباد لانے سے پہلے بھی بتا تھا آپ کو کیا ضرورت تھا عمران خان کا بوجھ جوٹانی کا نہیں تو چلو کسی نے ملک کو چلانا تھا ہم نے تو پھر بھی اس کو نکار لیں گے تو وہ اور اس نے ڈبوہ دینا تھا یہ ملکی خوش قسم تھی ہے کہ پی ڈی ایم نے اور سارے ملکے حکومت چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں شہباز شیف کام کرے ہیں لیکن فورن ایکسٹینج ریزرگ تو آپ کی گورنمنٹ میں لوئسٹ ہو گئے تھے چار بلین ڈالرز پہ تو آپ کی گورنمنٹ میں آئے عمران خان جب چھوڑے گئے تھے تو اس سے کچھ زیادہ ہی تھے اگر بچ کسمتی سے عمران خان آ جاتا تو ملک سب سے ختم ہو گیا دوب گیا ہوتا ہم تو خوش قسمتی ہے کہ ہم آئے ہیں بے شک ہمیں بہت مسائب کا شکار ہیں اور ہم جو مسائل جو گونہ کو چھوڑ گئے ہیں ہم ان میں سے نکلنے کی کوشش کریں نکل جائیں گے انشاءاللہ یہ آئی ایم سے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے آڈ نو کو مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ دونوں میمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ناظرین اللہ